السلام علیکم ناظرین میں ہوں کنزہ علی اور آپ کو اپنے چینل فن انفیکٹ سب میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ کے لئے لے کر آذر ہوئے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو ناظرین بولی ووڈ کی معروف اداکارہ ماہیمہ چودی زوال کا شکار کس طرح ہوئی اور حادثے کے دوران جسم کا کون سا حصہ متاثر ہوا سالوں تک غائب رہنے والی اداکارہ منظر عام پر آ گئی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب بولی ووڈ کی نوے دہائی کی معروف اداکارہ ماہیمہ چودری نے اپنے ساتھ ہوئے خوفناک حادثے اور اپنے کیریئر کے زوال کی کہانی بتاتے ہوئے کہاں ہے کہ حادثے کے وقت انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچیں گی اپنی پہلی ہی فلم پردیس سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی بولی ووڈ کی معروف اداکارہ ماہیمہ چودری ماضی میں نہایت خوفناک حادثے کا شکار ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے چہرے پر گہری زخم آئے تھے اور وہ مرتے مرتے بچی تھی بلکہ اس حادثے نے ان کے کیریئر کو بھی ختم کر دیا تھا حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران ماہیمہ چودری نے اپنی زندگی کے خوفنا حادثے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں اجید یوگن اور کاجول کی پروڈکشن میں بننے والی فلم دل کیا کرے میں کام کر رہی تھی اور بینگلور میں فلم کی شوٹنگ کے لیے سٹوڈیو جاتے ہوئے اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے میری کار کو ٹکر ماری اور گاڑی کے سامنے لگا ہوا شیشہ ٹوٹ کر میرے چہرے پر لگا ماہیمہ چودری نے کہا کہ اس وقت مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی کسی نے بھی ہسپتال پہنچنے میں میری مدد نہیں کی اور مجھے بہت دیر بعد ہسپتال پہنچایا گیا ایکسیڈنٹ کے باعث میری چہرے پر بہت گہری زخم آئی تھی ماہیمہ چودری نے بتایا کہ سرجری کے دوران ڈاکٹرز نے ان کے چہرے سے شیشے کے پیسر ٹکڑے نکالے انٹرویو کے دوران ماہیمہ چودری نے کہا کہ وہ آج بھی اس خوفناک حادثے کو یاد کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا اس حادثے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کئی ٹانکیں آئے انہیں گھر میں رہنا پڑا سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے تاکہ چہرے پر زخموں کے نشانات باقی نہ رہیں میرے کمرے کو مکمل طور پر سیاہ کر دیا گیا تھا میں خود کو بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اور میرے کمرے میں آئینہ نہیں تھا ماہیمہ چودری نے بتایا کہ اس حادثے نے ان کے کیریئر کو بہت نقصان پہنچایا جس وقت یہ حادثہ ہوا اس دوران ان کے پاس کئی فلمیں تھی لیکن انہیں ان تمام فلموں سے ہاتھ دھونا پڑے ماہیمہ نے کہا میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو میرے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں پتا چلیں کیونکہ اس وقت آپ حمایت میں سامنے آتے تھے اگر میں اس وقت لوگوں کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتاتی تو وہ کہتے کہ اس کا چہرہ تو خراب ہو گیا ہے کسی اور کو فلم میں سائن کر لو ماہیمہ چودری نے مزید بتایا کہ جب آہستہ آہستہ ان کی خود اعتمادی بحال ہوئی تو اکشے کمار نے انہیں دھرکن فلم میں کام کرنے کی پیشکش کی جس کے بعد وہ مختلف فلموں میں مختصر کرداروں میں نظر آنے لگیں تاہم حادثے کی وجہ سے ماہیمہ چودری کئی برسوں سے کسی بھی فلم میں نظر نہیں آئیں لیکن اب انہوں نے شو بیس میں واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بولی ووڈ فلم تمہاری سلوں میں ویدیا بالن کی طرح کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہیں واضح رہے کہ ماہیمہ چودری نے انیس سو ستانوے میں بولی ووڈ کینگ شارو خان کے ساتھ فلم پردیس سے بولی ووڈ میں قدم رکھا تھا اور ان کی پہلی فلم ہی باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس کے بعد وہ متعدد فلموں میں نظر آئیں جن میں داغ اور دل کیا کرے وغیرہ شامل ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولئے گا نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی موجود بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ